اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب i hope کہ آپ سب لوگ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے friends آج کی ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہے کیونکہ اس میں ہم leaf compose بنانا سیکھیں گے friends اس سے پہلے میں نے آپ کو بڑے بڑے پلاسٹک بیگز میں leaf compose یعنی پتی خاص بنانا سیکھائی تھی پتوں سے جو خوشک پتوں سے خاص بنائی جاتی ہے وہ بہت ہی زیادہ useful ہوتی ہے ہمارے پلانٹس کے لیے اور اگر آپ کے گھر میں بھی trees پائے جاتے ہیں اور ان سے پتے گرتے رہتے ہیں تو آپ ان خوشک پتوں کو اکٹھا کر کے رکھ سکتے ہیں خاص طور پر friends پت جھڑ کے موسم میں بہت زیادہ پتے گرتے ہیں تو آپ یہ پتے collect کر کے خاد بنائیے تو یہ اپنے پلانٹس کو دیجئے اور آپ کے پلانٹس کی growth میں 100% اضافہ ہوگا کیونکہ یہ friends بہت ہی تھنڈی خاد ہوتی ہے اور آپ کے پلانٹس کو بلکل کوئی نقصان نہیں پہنچاتی اور بلکل کوئی اس کے side effects نہیں ہوتے ہیں اس کو prepare کرنے کا method بہت ہی easy ہے آپ چاہیں تو اس کو پلاسٹک کے بڑے بڑے تھیلوں میں بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو پلاسٹک کی bucket میں بھی hole کر کے بنا سکتے ہیں یا پھر آپ مٹی کے pots جو ہیں بڑے بڑے اگر آپ کے پاس ہیں تو ان میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں available نہیں ہیں تو آپ زمین میں بھی گھڑا کھوڑ کر تو یہ پتے وغیرہ اس کے اندر خوشک پتے ڈال دیجئے اور اس کا method میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں بہت بڑا گہرا کھڑا تو نہیں کھوڑ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کافی ساری trees ہیں اور trees کی جو roots ہیں وہ آ جاتی ہیں اور ہم لوگ زیادہ گہرا نہیں ہوگا یہ گھڑا تو اس گھڑے میں ہم لوگ یہ اتنا ہی ہو سکا ہے اور اس کے اندر میں یہ leaves وغیرہ ڈال دی ہیں dried leaves ہم نے collect کر کے رکھے ہوئے تھے کافی سارے ہر وقت ہی رکھتوں سے پتے وغیرہ گرتے رہتے ہیں تو یہ آپ نے پتے ڈال دینے ہیں اور پھر ان کو moist رکھنا ہے اس کے اوپر پانی چھڑک دینا اس طرح سے friends یہ درمیان میں بالکل میں نے اپنے گارڈن کے گھڑا بنوایا ہے اور اس کے اندر ہم جتنے بھی پتے ہمارے پاس ہیں وہ سارے کے سارے ڈال دیں گے کافی سارے تو اس میں dried leaves ہیں لیکن اگر تھوڑے بہت اس میں خوشک پتے نہ ہو یعنی کہ ابھی سبز پتے ہوں تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہ اچھی بات یہ ہوئی کہ سارے کے سارے پتے ڈرائے ہو چکے تھے اور ہم نے یہ ڈال دی ہیں اس کے اوپر ہم نے یہ پانی چھڑک دیا ہے البتہ friends آپ نے اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی کی لیئر بھی ڈالنی ہے میں ابھی یہ مٹی کی لیئر نہیں ڈالوں گی بلکہ میرے پاس کافی سارے جو leaf ہیں وہ اور بھی پڑے ہوئے ہیں گارڈن میں تو سارے collect ہو جائیں ایک ہی دفعہ تو اس کے اوپر پھر ہم مٹی کی لیئر ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ friends اگر آپ decomposition کا process تیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑی سی دہی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسی تھیلے کو کٹ کر کے نا تو اچھی طرح سے پریس کر لیں گے اور جو جو یہ ہماری خات بنتی جائے گی تو یہ پتے خود ہی نیچے ہوتے جائیں گے اور ہم اوپر سے اور پتے بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں اس کی اپ ڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ کس طرح کی خات بنی ہے اور اس کو ہم اس طرح سے کور کر کے رکھ دیں گے اوپر ہم یہ جو تھیلہ ہے ہمارے پاس اس کو کٹ کر کے اوپر بچھا دیں گے اور اوپر اس کے اوپر تھوڑا سا کوئی ویٹ اینٹوں کا یا کوئی اور ویٹ رکھ دیں گے تاکہ پتے جون جون خات بنتی جائے اور پتے جو ہیں وہ ڈرائی ہو کر نیچے ہوتے جائیں تو ہمیں پتہ چلے اور پھر ہم اس کے اوپر اور پتے وغیرہ ایڈ کر سکیں اسی طرح سے بلکل سیم میتھڈ سے ہم گڑھا کود کر کچن ویس کمپوز بھی بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں جب ہماری یہ لیف کمپوز پریپیئر ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو کچن ویس سے بھی کمپوز بنانا سکھاؤں گی کہ کس طرح سے ہم فرٹیلائزر بناتے ہیں اس کا بھی بلکل فرینڈ یہی سیم میتھڈ ہے آپ ضرور اپنے گھر میں اگر آپ کے پاس سپیس اویلیبل ہے تو آپ بھی ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا اور جو پتے ہیں اگر آپ کے گھر میں درخت نہیں ہے تو آپ باہر سے بھی پارک وغیرہ سے بھی پتے منگوا سکتے ہیں وہاں بہت زیادہ پتے ایسے پڑے ہوتے ہیں آپ وہ پتے منگوا لیجئے بہت سارے اور پھر اس طرح سے کمپوز بنانا لیجئے اپنے پلانٹس کے لیے بہت ہی آپ اس کو گولڈ کہہ لیجئے یہ بہت زبردست قسم کی کھاد ہوتی ہے اور جب ہم ان کو اپنے پلانٹس میں یوز کرتے ہیں سارے فروٹنگ اور فلاوینگ پلانٹس میں تو ان کی گروہ بہت اچھے سے چلتی ہے تینکیو